السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اقرآ اردو ٹیچ میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو بڑائے مہرباری ہمارے چینل اقرآ اردو ٹیچ کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کریں تو بچوں ہم آج سبق نمبر اٹھارہ اکارٹ کا گھوڑا لطن سنگھ سے مطالق پڑھیں گے اس سے قبل رتن سنگھ کی حالات زندگی پر ایک سرسری نگاہ ڈالتے ہیں نام رتن سنگھ پیدائش 1927 اسوی زیلہ سیالکوٹ قصبہ دعوت پاکستان میں تعلیم مقامی اسکول سے میٹری تک حاصل کی وطن کی تقسیم کے بعد یعنی بٹوارے کے بعد رتن سنگھ ہندوستان چلے آئے اور حال انڈیا ریڈیو میں ملازمت کرنے لگے یعنی نوکری کرنے لگے ملازمت کے دوران رتن سنگھ ہندوستان کے کئی مختلف شہروں میں رہے رتن سنگھ کو شروع ہی سے اپسانہ نگاری کا شوق تھا رتن سنگھ نے کئی کہانی لکھی رتن سنگھ کو اپسانے کی دنیا میں بہت شہرت ملی رتن سنگھ کے کئی اپسانوی مجموعہ شائع ہوئے ان کے دو مشہور ناول بھی ہیں انہوں نے دوسری زبانوں کے مضامین کے ترجمے بھی کیے ہیں اور کچھ نظمیں وغیرہ بھی لکھی ہے ان کا نصر میں اندازے بیان بہت ہی صاف ستھرا سادہ دلکش آسان سہل اور خفصورت ہیں ان کی عوامی نصر نگاری کی واقعی میں قابل تعریف ہے مندرزہ زیل اقتباس کی تشریح یہاں سے ہوگی اقتباس ہے یوں تو وزیر اپنی کار میں بیٹھا کچھ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے لیکن بے چینی سے بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے کیونکہ غیر ملکی وفت سے ملنے کا وقت قریب آ رہا ہے اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ آگے سے راستہ اس طرح بند کیوں ہو گیا ہے اس کا ڈرائیور گھبرائیا ہوا کار سے اترتا ہے کچھ دور جا کر دیکھ کر آتا ہے اور پھر مایوس ہو کر گاری میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگتا ہے یہ اقتباس ہماری کتاب جان پہچان میں شامل ہے اور سبق کہانی کارٹ کا گھوڑا سے لیا گیا ہے اس کے مصنف رتن سنگھ ہے دراصل بندو کا ٹھیلہ بہت دھیرے چلتا ہے وہ ایک بھیر بھار علاقے میں فت جاتا ہے اور ایسا کارٹ کا گھوڑا بن جاتا ہے جو ہل بھی نہیں سکتا راستہ بند ہو جاتا ہے اسی راستے میں وزیر کی کار بھی فس جاتی ہے ویسے تو وزیر کار میں اپنے ساتھیوں سے بات کر رہا ہے مگر وزیر کو بہت بیچینی محسوس ہو رہی ہے اور وہ بار بار اپنی گھڑی میں وقت دیکھ رہا ہے کیونکہ باہر سے آئے ہوئے کچھ لوگوں کی جماعت سے ملنے کا وقت بہت نزدیک آ رہا ہے وہ یہ بات سمجھ نہیں سکا کہ آگے سے راستہ اس طرح کیوں بند ہو گیا ہے وزیر کا ڈرائیور بھی بار بار اپنی گاڑی سے اتر کر اور آگے کی طرف جا کر دیکھ کر آتا ہے اور پھر انتظار کرنے لگتا ہے اس سمجھ سے حاصل کلام ہمیں یہ ملا کہ ہم اس دنیا میں رات دن دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے کاروبار کی دور دھوپ میں بہت آگے نکل جاتے ہیں اور کچھ لوگ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں ہمیں گوھر کرنا چاہیے کہ جو آگے نکلتے ہیں تو وہ کیوں نکلتے ہیں اور جو پیچھے رہتے ہیں تو کیوں رہ جاتے ہیں ہمیں ان لوگوں کے نقشے قدم پر چلنا چاہیے جو لوگ بہت آگے نکل جاتے ہیں ہمارے لئے یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیچھے رہ جانے والے لوگ پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں ہمیں اپنی کمزوریوں اور خامیوں کا علمہ ہو جائے تو ہم اپنی منزل کی طرف پہنچنے میں کامیام و کامران ہو سکتے ہیں اس سبق سے متعلق سوالات و جوابات بھی سن لیں سوال ہے بندو کو کاٹ کا گھوڑا کیوں کہا گیا ہے جواب ہے بندو کو کاٹ کا گھوڑا اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ہل ڈن نہیں سکتا سوال نمبر دو بندو کی سستر افتاری کا آثر کی لوگوں پر پڑا جواب کہ ملک کے بڑے بڑے کارخانے دار کاروباری دفتروں کے افسر دکاندار اسکولوں کالیجوں کے بچے اور دگر سبھی کے سبھی ٹھر گئے ہیں بلکہ ایک طرح سے یوں کہا جائے کہ سارے ملک ساری دنیا کی رفتار دھیمی پڑ گئی ہے وزیر کی بیچینی کا سبب کیا تھا وزیر کی بیچینی کا سبب یہ تھا کہ اس کا غیر ملکی وفد سے ملنے کا وقت نزدیک آ رہا تھا اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ آگے سے راستہ اس طرح بند کیوں ہو گیا ہے سوال نمبر چار کاروباریوں کے لیے پل کے معنی لاکھوں کے گھاٹے کیوں ہیں جواب کاروباریوں کے لیے پل کے معنی لاکھوں کے گھاٹے اس لیے ہیں کہ وہ ایک پل میں لاکھوں روپیے کا سودا کرتے ہیں سوال نمبر فائف چندو کے بارے میں بندو کے ذہن میں کیا خیال آیا اپنے آٹھ نو سال کے بیٹے چندو کے بارے میں یہ خیال آیا کہ اس نے صرف اس ویعے سے اسکول جانا بند کر دیا ہے کہ وہ اس کے لیے ضرورت کی چیزیں وہ جھٹا نہیں پاتا سوال سیس پیروں میں پہیے لگوانے سے بندو کی مراد کیا تھی جو لوگ تیزی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مجھے اپنی طرح تیز بنا دے اس سبق سے متعلق جو جملے ہیں لفظوں کے جملے بنائے قطار ضرورت مندوں کی قطار لمبی ہوتی جا رہی ہے قطار کی منہ لائن رفتار وقت کی رفتار سے قدم ملا کر چلنا چاہیے قیفیت یعنی حالت ہمیں ہر قیفیت میں سابر و شاکر رہنا چاہیے فخر اچھی باتوں فخر کرنا چاہیے دشوار محنت اور لگن سے دشوار کام بھی آسان ہو جاتے ہیں حرکت حرکت کرنے میں ہی برکت ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرا چینل اقرائی گریوٹیچ کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں